ریاست مخالف بیانیے کے بعد ریاست مخالف شخصیت سے ملاقات نواز شریف کی لندن میں افغان سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب کے ساتھ بیٹھاک افغان پریس ریلیس کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر باتچیت ہوئی پاکستان میں جمہوریت کے لیے جاری جد و جہود میں حمایت کا یقین دلایا گیا سیاست میں بوچھال اٹھا تو مریم نواز والد کی حمایت میں سامنے آگئی ٹویٹ میں لکھا پاکستان کا ہمسائیوں کے ساتھ بقائے باہمی کا اصول ہی نواز شریف کا نظریہ ہے دوسروں تک اپنا نکتہ نظر پہنچانا سفارتکاری کی بنیاد ہے موجودہ حکومت اس حوالے سے بری طرح ناکام ہوئی نواز شریف صاحب نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جس کے ہندوستان سے تعلقات کوئی ڈھکے چھپے نہیں مریم نواز نے بھی تصویر ٹویٹ کی عمران خان کی ملاقات ہوئی موری صاحب کے ساتھ اور جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی محب صاحب کے ساتھ ارگنیزیشنل ملاقاتوں کی حیثیت اور ہیں انڈویجیل ملاقاتوں کی حیثیت اور ہیں اس کی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ شیئر کیے جانے چاہیے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ حمداللہ محب نے پاکستان کے خلاف غلیظ الفاظ کہے پاکستان مئی سے تمام رابطے توڑ چکا نواز شریف کی ملاقات افسوسناک ہے ملاقات کے آڈیو ٹرانسکرپٹ عوام کے سامنے لائیں وزیر اطلاعات نے مطالبہ کر دیا فواد چودری نے سوال اٹھایا کیا نواز شریف نے اپنی پارٹی کو ملاقات سے آگاہ کیا شہباز گل نے ٹویٹ میں لکھا حمداللہ نواز شریف کے لیے مودی کا پیغام لائے اب آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج کو متنازب بنایا جائے گا جو زبان نواز شریف اور ان کی بیٹی استعمال کر رہی ہیں اسی زبان کے آتوں یہ مار کھائیں گے پاکستان کے خلاف اسرائیل اور انڈیا نے ہائیبریڈ وار کا آغاز کیا ہوا ہے چھ مہینے بڑے اہم ہیں اور آپ سے جناب نواز شریف صاحب راک ایجنٹ مل رہے ہیں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کشمیر میں موتی سے تو آپ پگڑیاں بدلتے ہیں آپ کشمیری آپ کرا سے کشمیری ہیں نواز شریف راک ایجنٹ سے ملاقاتے کر رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد لیگی قائد پر پھٹ پڑے پیش کش کی کہ آج واپس آ جائیں فوج کی سیکیورٹی دوں گا نواز شریف اور ان کی بیٹی جو زبان استعمال کر رہے ہیں اسی سے مار کھائیں گے اسرائیل اور بھارت نے پاکستان کے خلاف ہائیبریڈ وار شروع کر رکھی ہے اگلے چھے ماہ انتہائی اہم ہیں مشیر برائے قونی سلامتی محید یوسف نے بھارتی صحافی کو انٹریویو میں دوٹو کہہ دیا جب تک بھارت مغموزہ کشمیر میں یک طرفہ اور جارہانہ اخدام واپس نہیں لیتا بات چیت نہیں ہو سکتی بھارت نے افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا گڑ بنا رکھا ہے وزیر آزم پاکستان کے بلوں سے رو کے ایجنز نکل رہے ہیں کوئی وجہ ہے کہ جب ہی ہم باہر کے دورے میں جاتے ہیں تو یہ پریشان ہوتے ہیں سنا ہے کہ میاں صاحب کا کسی سے کل ملاقات ہوا اور آخر سے وہ رو رہے ہیں بدلتے ہیں رنگ رہنماں کیسے کیسے کل تک نواز شریف کو مودی کا یار کہنے والے بلاول بھٹو آج ان کی صفائیاں پیش کرنے لگے سوال امریکہ کے دورے کا ہوا جواب میں بولے جب بھی اپوزیشن والے باہر جاتے ہیں یا کسی سے ملتے ہیں حکومت والے رونا شروع کر دیتے ہیں یہ قانونی طور پہ پاکستان کے جو یو این کا چارٹر ہے انٹرناشنل چارٹر ہے اس کی بھی خلاف برزی ہے پاکستان کی سوبرانیٹی کے اوپر یہ حملہ ہے پاکستان بھی ایک تھورو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے جارہا ہے انویسٹیگیشن کر کے اس کے اندر جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوں گی ان کو انٹرناشنلی شیئر کیا جائے گا تمام فورمز کے اوپر انکلوڈنگ ڈی یو این بھارت نے جاسوسی کی پاکستان کی خودمختاری پر حملہ کیا قانونی چارہ جوئی کی جائے گی وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر کا اعلان بولے بازابتہ تحقیقات کر کے نتائج اخوام متحدہ اور یورپی یونین کے سامنے رکھیں گے پاکستان اور چین کا داسو واقعے کے ذمہ داروں کو مل کر کیفر کردار تک پہنچانے پر اتفاق چین میں پاکستان اور چینہ میں وقود کی سطح پر مذاکرات وزیر خارجہ شام عمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا بولے پھارتی ازائم سے خطے کا امن خطرے میں ہے پاک چین وزرائے خارجہ کا افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد پر تشویش کا اظہار جامع مذاکرات سے سیاسی حل نکال لے پر زور بڑے بڑے وعدے اونچے اونچے دعوے الفاظ کی جنگ انتخابی مہم ہوئی ختم آزاد کشمیر میں انتخابات کا بڑا دنگل کل سجنے والا ہے پولنگ کے انتظامات مکمل 32 لاکھ کشمیری پانچ سال کے لیے قانون ساز اسمبلی کے 45 ارکان منتخب کریں گے پولیس اور فوجی اہلکار پولنگ اسٹیشنز پر تائینات رہیں گے سی وی جو ہے وہ ہم صرف پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو فری اور فیر برین فیلڈ ملے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت آزاد کشمیر میں بار بار بناتے ہیں ہمارا پارٹی کے لیے کل کا دن ایک بہت بڑا انتہان ہے زفر آباد کا حکومت کا مداخلت کے باوجود وفاقی حکومت کے مداخلت کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے مسلسل دھاملی کا مقابلہ کیا ہے اس طفح بھی مقابلہ کریں گے بلاول کا آزاد کشمیر الیکشن میں سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام بولے اپنی سی وی عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن کو متنازب بننے سے بچایا جائے اپوزیشن کی کوشش ہونی چاہیے آزاد کشمیر میں عمران خان کی حکومت نہ بنے اگر میرے لیڈر کے پر بات کی جائے گی تو میں ریئٹ کروں گا میں اس کو انڈورس کرتا ہوں میرے پاس بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں نے نہیں کیا بھی تا کیونکہ میرا لیڈر عمران خان سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر کشمیری وطن فروشوں کو مسترد کر دیں گے مریم کو جواب دیتا رہوں گا وفاقی وزیر علی امین گنڈپور کی للکار مرہ سعید بولے ابو بچاؤ مہم چلانے والے دو بچوں کا آزاد کشمیر سے کوئی تعلق نہیں عمران خان کشمیر کے سفیر بنے اور موڈی کو بے نقاب کیا نور مقدم قتل کیس کے ملزم ظاہر جعفر کے جسمانی ریمانڈ میں دو روز کی توسیع پولیس کے مطابق ملزم سے آلائے قتل کے علاوہ ایک پسٹول اور آہنی مکہ برامت کر لیا موبائل فون ریکاور کرنا ہے کوس مارٹم ریپورٹ کے مطابق نور مقدم کی موت گلہ کٹنے سے ہوئی جسم پر تشدد اور چاکو سے لگائے گئے زخموں کے نشانات موجود ہیں کراچی گلچن اقبال میں سولہ سالہ لڑکی کی پرسرار موت اہلے خانہ مسلسل بیانات بدل رہے ہیں تسلی بخش جواب نہیں دے رہے پولیس کے مطابق واقعہ غیرت کے نام پر قتل کا لگتا ہے سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مسلسل شخص کی پارنگ سے ڈیلیوری بوائی زخمی ویڈیو بیان میں زخمی نے بتایا سادہ لباس شخص نے بیل بجانے سے منع کیا بجا بتانے پر تشدد کیا پسطول نکار کر ٹانگ پر کھولی ماری اور مکان کے اندر چلا گیا ڈیلیوری بوائی ایمکی ایم رہنما خاجہ اظہار کے گھر کھانا دینے آیا تھا خاجہ اظہار کا کہنا ہے مسلسل شخص ان کا گارڈ نہیں ٹوکیو اولمپکس کے پہلے ہی روز پاکستان کے دو ایتھلیٹ ناکام شوٹر گلفام جوزف دس میٹر ائر پسٹل ایونٹ کے فائنل راؤنڈ میں جگہ نہ بنا سکے بیڈمنٹن کے ویمنز ایونٹ میں ماہور شہزاد پہلے ہی میں اچھار گئیں چین تین گولڈ میڈلز کے ساتھ سرے پیرست موسیقی